آئی ایم ایف سے مذاکرات کا آغاز مہنگائی کا ایک نیا طفان آنے کو تیار پنجاب اسمبلی میں عمران خان کا فیلحال عدم اعتماد کا ووٹ نہ لینے کا فیصلہ یہ آج کی سب سے بڑی خبر جان کا خطرہ یا کچھ اور وکیلوں کو سام سونگ گیا اور عرشد شریف کا کیس لینے سے بھی پاکستان کے سارے وکیل انکاری ہو گئے شباز شریف اکومت نے دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا دیئے دوست ممالک نے آسم منیر کو قبول کر لیا جبکہ جنیوہ کنفرنس کے اندر پاکستان کو ایٹ اشاریہ سات بلین ڈالر کی دینے کی پیش کش آج کی ہم ان اہم خبروں کی اوپر آپ سے بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرار کوریشی آپ سے مہاتبوں جنیوہ کے اندر کنفرنس جاری ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات پی جو ہیں ان کا بزابطہ آج پہلا سیشن ہوا آگے دوسرا سیشن ہوگا اور جنیوہ کنفرنس میں اچھی خبریں پاکستان کے لیے آئی مگر ان اچھی خبروں کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ایٹ پوائنٹ فیفٹی سیون بلین ڈالر امداد مختلف ممالک آئی ایم ایف اور ورڈ بینک اور باقی جگہوں سے ملے گی وہیں پہ پاکستان کے اندر ایک نیا مہنگائی کا توفان آئے گا جبکہ آئی ایم ایف مزید سخت شرائط آئید کرے گا پاکستان کی اوپر تو اس سارے عمل سے کیسے نبرد ازما ہوں گے عساق ڈار صاحب وزیراعظم اور ہماری پاکستان کی حکومت یہ دیکھنا ہوگا اور پاکستان کی حکومت نے آئی ایم ایف سے مذاکرات کا بضابطہ آغاز کر دیا ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کے سامنے اپنی شرائط رکھی ہیں پاکستان کا وہ شرائط ہر حال میں ماننا ہوں گی اگر پاکستان وہ شرائط نہیں مانتا تو پاکستان اگر شرائط مانتا ہے تو پاکستان میں مہنگائی اور ٹیکسیز کا ایک توفان آئے گا جو عوام کی ہوش اڑا دے گا اس سے قبل بھی وزیر خسانہ عساق ڈار ابھی آئی ایم ایف کی شرائط نہیں مان رہے لیکن اب پاکستان کے پاس آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے سوائے اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے ورنہ پاکستان اعلانیہ طور پر دیوالیا ہو جائے گا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو سخت شرائط ہوں گی کیا ان کو عساق ڈار بطوری وزیر خسانہ مانیں گے کیا پاکستان کی عوام ان شرائط کو قبول کر لیں گے کیا پاکستان جہاں پہلے سے مہنگائی ہے وہیں پہ مزید مہنگائی کر کے عوام کے اوپر جو بوچ ڈالا جائے گا اس کا اثر سیاسی معاشی اور باقی چیزوں کی اوپر کیا ہوگا اسی کے ساتھ جو خبر جو وزیر اطلاعات ہیں مریم اور انگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کی ہے وہ ٹویٹ خاصی اچھی اور پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جنیوہ کنفرنس کسیشن عالمی برادری کی فراق دلی کے ساتھ اختتام بزیر ہوا یہ مریم اور انگزیب کہتی ہیں کیسے ہوا چین نے ہنڈرٹ ملین ڈالرز یورپین یونین نے نائٹی تھری ملین ڈالرز دینے کا اعلان کیا ہے وزیر اطلاعات کے مطابق جرمنی ایٹی ایٹھ ملین ڈالر جپان نے سیمٹی سیون ملین ڈالر دینے کا بھی اعلان کیا آئی ڈی بی فور پائنٹ ٹو بلین ڈالر دے گی عالمی بینک نے دو بلین ڈالر دینے کا کہا یو ایس ایٹھ ہنڈرٹ ملین ڈالر ملے گی ای ڈی بی نے ون پوائنٹ فائف بلین ڈالرز دینے کا اعلان کیا مریم اور انگزیب کے مطابق فرانس نے تھری ہنڈرٹ ان فورٹی فائف ملین ڈالر دینے کا وعدہ کیا وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب کی ٹویٹ کے مطابق ان کے مطابق مجموعی رقم جو ہے ایٹ پوائنٹ فیفٹی سیون بلین ڈالرز بنتی ہے کنفرنس کا دوسرا مکمل سیشن جلد شروع ہوگا اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وعدہ اعلان اور یہ دنیا کے بڑے ممالک ترقی یافتہ ممالک اور دنیا کی بڑی تنظیموں نے جو اعلانات کیے ہیں جو ارادے اور وعدے کیے ہیں یہ کب ان کو عملی جامعہ پہنائیں گے اللہ کرے ایسے ہی ہو یہ بہت بڑی رقم ہے جو اگر پاکستان کو مل جائے تو پاکستان اس معاشی بوران سے نکل سکتا ہے مگر دوسری جانب آئی ایم ایف جو ہے وہ قصہ وہیں کہ وہی ہے وہ پیسے تو دیں گے لیکن کس ملنے کے بعد مزید جب دیں گے تو شرائط لگائیں گے آج کی دوسری بڑی خبر کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مان گئے کہ ہم اعتماد کا ووٹ لینے کا جو فیصلہ تھا وہ واپس لے لیا یہ ایسے ہوا ایک تو پرویز الائی خود سے نہیں چاہتے تھے ایسا ہو پھر عمران خان کی پارٹی کے اندر سے بھی لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو اب جب عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ اعتماد کا ووٹ نہیں لینا واپس ہو گئے اس سے اور اب کچھ دیر میں زمان پار کے اندر پرویز الائی وزیر اللہ پنجاب اور عمران خان صاحب کے آپس میں ملاقات بھی ہوگی اس ملاقات کے اندر ظاہر ہے جو ابھی میں خبر آپ کو دے رہا ہوں اسی کے بارے میں باتجید کی جائے گی جہاں عمران خان مان چکے کہ اعتماد کا ووٹ نہیں لینا وہیں پر بعض ممران صوبائی اسمبلی پاکسان طریقے انصاف کے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ووٹ لے لیا جائے اعتماد کا وہ شاید عمران خان کے دشمن ہیں یا کیا ہیں تو وہ یہ چیز کہتے ہیں اگر خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کچھ اور کرنا چاہتے ہیں عمران خان وہ کچھ اور کیا ہے یہ آنے والے دنوں میں سمجھ آ جائے گی مگر پرویز الائی آپ کو بتایا تھا کہ فروری کے آخر تک مونس الائی بتا جکے ہیں کہیں نہیں جارے کوئی سمبلی نہیں توڑیں گے ویسے ہی ہوا اب اعتماد کا ووٹ اگر پرویز الائی اور پی ٹی آئی خود ہی نہیں چاہتے کہ نہ لیا جائے اور مثال کے دور کے اوپر لیتے بھی ہیں یا کسی اور پی ٹی ایم کی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد یا کوئی چیزیں ہو یہ سارے چپٹر کلوز ہیں اس میں نہ عمران جیتے نہ پرویز الائی جیتے نہ پی ٹی ایم جیتی بلکہ اس میں اسٹیبلشمنٹ جیت کی وہ یہی چاہتے تھے کہ یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے تھا ہم پی ٹی ایم کے خواہش تھی کہ یہ نظام جہاں ایسے ہی چلتا رہے وہیں بھی ان کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا ہی بندہ آ جائے تو کیا ہی اچھا ہو جائے تو اس طرح سے دیکھا جائے تو کسی کی بھی خواہش پوری نہیں ہوئی انہی کی ہوئی جو چاہتے تھے کہ اسی طرح نظام چلے اور وہ تھی اسٹیبلشمنٹ اب آگے کیا ہوگا یہ چیزیں دیکھنے والی ہوں گی مگر اب تک جو صورتحال ہے اس میں پنجاب اسیملی کے اندر سے بطور وزیر اعلیٰ پرویز الائی صاحب کو اعتماد کا ووٹ نہیں لینا پڑے گا جیسے پی ٹی ای کے کچھ لوگ تیتر بیتر ہو گئے ایسے ہی پی ٹی ایم کے بیشما لوگ جو تھے وہ بھی آگے پیچھے ہوئے ہوئے تھے تو دانوں پارٹیز کے لیے کچھ بھی کرنا آسان نہیں تھا اب برشد شریف صاحب کو دنیا سے چلے کافی وقت بیٹھ گیا ان کی والدہ سپریم کورٹ گئی تھی ایک وکیل کرنا تھا اور وکیل نے جا کے کیس لڑنا تھا حالات دیکھ لیجئے کہ اس ملک کے اندر تمام وقلہ کو سامسون گیا جو ان کے پہلے وکیل تھے وہ اسی کمرہ عدالت میں جب نام بتائے بڑے اداروں کی ان کی ماں نے اپلیکیشن لکھے تو اسی وقت ان کو پسینے آگئے وہ تو پیچھے ہٹ گئے انہوں نے بڑی کوشش کی منانے کی کہ آپ ایسے نہیں کریں ویسے نہیں کریں برحال جو بھی حالات تھے اب پاکستان کے اندر کوئی بھی ایک وکیل نہیں ہے پاکستان کے معروف صافی عرشد شریف کا جو کیس ہے اس میں کوئی وکیل بننے کو ہی تیار نہیں اور وکلہ کو خوف ہے کس چیز کا ان کو ڈر ہے کس چیز کا پہلے عرشد شریف کا کیس لینے کے لیے وکیل تیار تھے کچھ وکیل عرشد کے دوست تھے لیکن وہ بھی اب منظر سے غائب ہیں اور فی الحال اس وقت عرشد شریف کی والدہ اور بچوں کے پاس کوئی وکیل نہیں تو یہ جو کوئی وکیل ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کسی کو کوئی سمجھ آئے اس چیز کی تو کیا آپ لوگ کیوں عرشد شریف کا کیس نہیں لڑنا چاہتے کیا فکر ہے کیا خوف ہے کیا ڈر ہے تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کیس کا فیصلہ جو بھی ہے لیکن کم از کم وکیل تو اس میں ہونا چاہیے یہ تو سرے سے جیسے فی آر نہیں ہو رہی تھی ان کی والدہ سپریم کورٹ چلے گئے آپ سرے سے وکیل ہی نہیں ہو گئے کیا عرشد شریف کی والدہ جو ہیں وہ خود سے جا کے کیس لڑیں گی جو بیمار ہیں جو اکثر اوقات اسپطال میں ہوتی ہیں تو یہ تو شرمندگی کا باعث ہے پاکستان کی وکلا کے لیے بھی وہ وکلا جو جمہوریت کے لیے انصاف کی بحالی کے لیے وہ وکلا جو آگے چل کے خود ہی جج بنیں گے اگر وہ ایک شہید کی یا عرشد شریف ہو یا کوئی بھی ہو اس کا کیس لننے کے لیے آگے نہیں آ رہے تو اس میں اس کے یہ تو وکلا بھی جو ہیں وہ اتنی بڑی طاقت تو ہوتی ہے ان کے پاس وہ بھی ازاد نہیں ہے برحل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دوست ممالک کے پاس یہ تھے سعودی عربیہ کے پاس آسم منیر صاحب ان کو قبول کر لیا گیا ان کی باتیں سختی سے سنی گئی بڑے اچھے محول میں ان کی ملاقات ہوئی سعودی عربیہ میں شاہی خاندان کے ساتھ اچھا وقت گزرا اور انہوں نے بھی تین سے چار بلین ڈالر دینے کا کہا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پڑوسی دوست ملک پڑوسی ہی کہنا چاہیے سعودی عربیہ کو تو یہ ہماری کتنی مالی معاملت کر سکتے ہیں اور آرمی چیف کا دورہ جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ رنگ لائے گا شباز شریف حکومت نے دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا دیئے بلکل ہاتھ پھیلانے والی ہی صورت دالتی ہم کوئی ترقی یافتہ تو ہونے ہیں نہیں اور جس وجہ سے جنیوہ کنفرنس میں تمام دنیا کے ممالک کے سامنے انہوں نے اوپل نہیں کہا کہ ہمیں پیسے دیجئے ہماری مدد کیجئے ہم بہت مشکل میں ہیں ہماری مدد کی جائے فرانس اسلامی ترقیاتی بینک اور دیگر ممالک نے پاکستان کو پھر مدد کے لیے یقین دلایا ہے یہ یقین حقیقت میں کب بدلے گا کیسے بدلے گا یہ کچھ دنوں میں پتا چل جائے گا مگر پاکستان جن حالات کا شکار تھا جس طرح سے معاشی بوران تھا جس طرح سے عوام مہنگائی کی چکی میں پیس رہیں ایسے حالات میں اس جنیوہ کنفرنس کا ہونا آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات نہیں ہو رہے تھے ان کا دوبارہ شروع ہو جانا ایٹ پوائنٹ ففٹی سیون بلینز ڈالر کا اعلان اور وعدے کرنا اور اس میں سے ففٹی پرسنٹ بھی مل جائے تو سلاب کے متاثرین کے لیے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن ان کو وجہ بنا کہ اگر پاکستان کو یہ فنڈنگ ملتی ہے تو یقینا پاکستان جو ہے وہ اپنی بڑی حد تک اقساط دینے میں کچھ چیزوں کو خریدنے میں امپورٹ ایکسپورٹ سے لے کے بیشمٹ چیزوں میں ان کو کافی رینوائی اور مدد ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ کون سا ملک جو ہے جن کو ہم کیا کیا القباد سے نوازتے رہے فرانس اور باقیوں کو اور آج وہ ہماری مدد کریں گے تو کیوں کریں گے اور کب کریں گے اور کب پریکٹیکل یہ چیزیں ہوں گی اپنا فیڈبیک دیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اور پھر اگلے اپیسوڈ میں دوبارہ سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ